دوستوں آج ہم آپ کو جو افثانہ سنا رہے ہیں اس کا انوان ہے دھوان دھوان مشہور عدیب افثانہ نگار سعادت حسین منٹو نے تحریر کیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو بھی تبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزدار کہانی اور افثانے سننے اور دیکھنے کو مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں سعادت حسین منٹو کا افثانہ دھوان بغیر ہمارے کسی تبصرے کے شکریہ وہ جب اسکول روانہ ہوا تو اس کے راستے میں ایک کسائی دیکھا جس کے سر پر ایک بہت بڑا ٹوکڑا تھا اس میں دو تازہ زبا کیے ہوئے بکڑے تھے کھالے اتری ہوئی تھی اور ان کے ننگے گوش میں سے دھوان اٹھ رہا تھا چکا چکا پہ یہ گوشت جس کو دیکھ کر مسود کے تھنٹے گالوں پر گرمی کی لہرے سے دور جاتی تھی پھڑک رہا تھا جیسے کبھی کبھی اس کی آنکھ پھڑکا کرتی تھی سبہ نو بجے ہوں گے مگر چھوکے ہوئے خاکستری بادلوں کے باعث ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہت سا ویرہ ہے سڑتی میں شتد نہیں تھی لیکن راہ چلتے آدمیوں کے موہ سے گرم گرم سمدار کی ٹوٹیوں کی طرح گارہا سفید دھوان نکل رہا تھا ہر شیئے بوجھل دکھائی دیتی تھی جیسے بادلوں کے وزنگنی چیت دھبی ہوئی ہے موسم ویسی ہی کچھ کیفیت کا حامل تھا جو ربر کے جوتے پہن کر چلنے سے پیدا ہوتی ہے اس کے باوجود کے بزار میں لوگوں کے عمد و رکھ جاری تھی اور دکانوں میں زندگی کے اثار پیدا ہو چکے تھے آوازیں مدھم تھی جیسے سرخوشیاں ہو رہی ہوں چکے چکے تھیرے تھیرے پاتے ہو رہی ہیں ہولے ہولے لوگ قدم اٹھا رہے ہیں کہ زیادہ اوچھی آواز پیدا نہ ہو مسعود بغل میں بستہ دبائے سکول جا رہا تھا آج اس کی چال بھی سوست تھی جب اس نے بے خال کے تازہ زبا کیاوے بکڑوں کے گوشت سے سفید سفید دھوان نکلتے دیکھا تو اسے راحت محسوس ہوئی اس دھوئے نے اس کے ٹھنڈے گالوں پر گرم گرم لکیروں کا ایک چال سا بندیا تھا اس گھرمی نے اسے راحت پہچائی اور وہ سوچنے لگا کہ سردیوں میں ٹھنڈے یا خاتوں پر بیت کھانے کے بعد اگر یہ دھوان مل جائے تو کتنا اچھا ہو فضا میں اجلاپن نہیں تھا روشنی تھی مگر دھنلی کوہر کی ایک پتلی سی تیہ ہر شے پہ چریوی تھی جس سے فضا میں گتلاپن پیدا ہو گیا تھا یہ گتلاپن آنکھوں کو اچھا محسوس ہوتا تھا اس لیے کہ نظر آنوالی چیزوں کی نوک پلک کچھ مدھم پر گئی تھی مسود جب سکول پہنچا تو اسے اپنے ساتھیوں سے یہ کتی طور پر معلوم کر کے خوشی نہ ہوئی کہ سکول سکتر صاحب کی موت کے بعد بن کر دیا گیا ہے سب لڑکے خوش تھے جس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ بستے ایک جگہ پر رکھ کر سکول کے سہن میں اوٹ پٹانکھیلوں میں مگن تھے کچھ چھٹی کا معلوم ہوتے ہی گھر چلے گئے تھے کچھ آ رہے تھے اور کچھ نوٹس بورٹ کے پاس جمع تھے اور بار بار ایک ہی عبارت کو پڑھ رہے تھے مسود نے جب یہ سنا کہ سکتر صاحب مر گئے ہیں تو اسے بلکل افسوس نہ ہوا اس کا دل جذبات سے بلکل خالی تھا البتہ اس نے یہ ضرور سوچا کہ پچھلے پرز جب اس کے دادہ جان کر دکال انہی دنوں ہوا تھا تو ان کا جنازہ لے جانے میں بڑی دکت ہوئی تھی اس لیے کہ بارش شروع ہو گئی تھی اور وہ بھی جنازے کے ساتھ گیا تھا اور قبرستان میں چپنی کیچر کے پاس ایسا گرتے گرتے بچا تھا کہ جیسے قبر میں ہی جا گرے یہ سب باتیں اس کو بہت اچھی طرح یاد تھی سردی کی شدت اس کے کیچر سے لک پت کپڑے سرخی مائل نیلے ہاتھ جن کو دبانے سے سفید سفید تھپے پڑ جاتے تھے ناک جو کہ برف کی ڈلی معلوم ہوتی تھی اور پھر آ کر ہاتھ پاؤنڈ ہونے اور کپڑے بدلنے کا مرحلہ یہ سب کچھ اس کو بہت اچھے سے یاد تھا چنانچہ جب اس نے سکتر صاحب کی موت کی خبر سنی تو اس کو سب بیٹی باتیں یاد آگئیں اس نے سوچا جب سکتر صاحب کا جنازہ اٹھے گا تو بارش شروع ہو جائے گی اور قبرستان میں اتنی کیچر ہو جائے گی کہ کئی لوگ پس لیں گے اور ان کو ایسی جوٹے آئیں گی کہ بلبلہ اٹھیں گے مسود نے یہ خبر سن کر سیدھا اپنی کلاس کا رخ کیا کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنی ڈیسک کا تعلہ کھولا دو تین کتابیں جو اسے روز لانا پڑتی تھی اس میں رکھیں اور باقی بستہ اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑا راستے میں اس نے پھر وہی دو تازہ زبا کیا ہوئے بکڑے دیکھے ان میں سے ایک کو اب کسائی نے لٹکا دیا دوسرا تختے پر پڑا تھا جب مسود دکان پر سے گزرا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ گوش کو جس میں سے دھوان اٹھ رہا ہے چھو کر دیکھے چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر انگلی سے بکڑے کے اس حصے کو چھو کر دیکھا جو ابھی تک پھڑک رہا تھا گوش کرم تھا مسود کی انگلی کو یہ حرارت بہت بھلی محسوس ہوئی کسائی دکان کے اندر کچھ مصروف تھا چنانچہ مسود نے ایک بار پھر گوش کو چھو کر دیکھا اور وہاں سے چل پڑا گھر پہنچ کر جب اس نے اپنی ماں کو سکتر صاحب کی موت کی خبر سنائی تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے اببا جی انہی کے جنازے کے ساتھ گئے ہیں اب گھر میں صرف دو ہی آدمی تھے ایک ماں اور ایک بری بہن ماں باورجی خانے میں بیٹھی سالن پکا رہی تھی اور بری بہن کلسوم پاس ہی کام کر رہی تھی چونکہ گھلی کے دوسری لڑکے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے تھے جس پر اسلامیہ سکول کے سکتر کی موت کا کچھ اثر نہ ہوا تھا اس لئے مسود نے خود کو بلکل بیکار محسوس کیا سکول کا کوئی کام بھی نہ تھا چھٹی جماعت میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ گھر میں اپنے اببا جی سے پڑھ چکا تھا کھیلنے کے لئے بھی اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی ایک میلہ کچیلہ تاش تاک میں پڑھا تھا مگر اس سے مسود کو کوئی دلچسپی نہ تھی لڑٹو اور اس قسم کے دوسرے کھیل جو اس کی بڑی بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل دی تھی اس کی سمت سے بالہ تر تھے سمت سے بالہ تر یوں تھے کہ مسود نے ان کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی تھی اس کو فطرتاً ایسے کھیلوں سے کوئی لگاؤ نہ تھا بستہ اپنی جگہ پر رکھنے اور کوٹ اتارنے کے بعد وہ باورچی خانے میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا اور درباری سرگم سنتا رہا جس سے کئی دفعہ سارے گامہ آتا تھا اس کی ماں پالک کاٹ رہی تھی پالک کاٹنے کے بعد اس نے سب سب سپتوں کا گیلہ ڈھیر اٹھایا اور ہنڈیا میں ڈال دیا تھوڑی دیر بعد جب پالک کو آنچ آنے لگی تو اس میں سے سفید سفید دھوہ اٹھنے لگا اس دھوہے کو دیکھ کر مسود کو بکرے کا گوشش یاد آ گیا چنانچہ اس نے اپنی ماں سے کہا امی آج میں نے کسائی کی دکان پر دو بکرے دیکھے کھال اتری ہوئی تھی اور اس میں سے دھوہا نکل رہا تھا بلکل ایسے ہی جیسے کہ صبح صویرے میرے موں سے نکلا کرتا ہے اچھا یہ کہہ کہ اس کی ماں چھولہے میں لکریوں کے کوئلے جھاگنے لگی اور پھر میں نے گوشش کو اپنی انگلی سے چھو کر دیکھا تو گرم تھا اچھا یہ کہہ کہ اس کی ماں نے وہ برطن اٹھایا جس میں اس نے پالک کا ساگ دھویا تھا اور باور چھوانے سے باہر چلی گئی اور یہ گوشش کئی جگہ پر پھرکتا ہے اچھا مسود کی پری بہن نے درباری سرگم یاد کرنا چھوڑی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی کیسے پھرکتا تھا یوں یوں مسود نے انگلیوں سے پھرکن پیتا کر کے اپنی بہن کو دکھائی پھر کیا ہوا یہ سوال کلسم نے اپنے سرگم بھڑے دماغ میں سے کچھ ایسے نکالا کہ مسود ایک پل کے لئے بلکل خالی ذہن ہو گیا پھر کیا ہونا تھا میں نے تو ایسے ہی آپ سے بات کری ہے کہ کسائی کی دکان پر گوش بھڑک رہا تھا میں نے انگلی سے چھو کر بھی دیکھا گرم تھا گرم تھا اچھا مسود یہ بتاؤ تم میرا ایک کام کروگے بتائیے آؤ میرے ساتھ آؤ نہیں آپ پہلے کام بتائیے کام کیا ہے تم آؤ تو سہی میرے ساتھ جی نہیں آپ پہلے کام بتائیے دیکھو میری کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے میں پلنگ پر لیٹتی ہوں تم ذرا پاؤں سے دبا دو اچھے بھائی ہونا اللہ کے قسم بڑا درد ہو رہا ہے یہ کہہ کے مسود کی بہن نے اپنی کمر پر مکیا مارنی شروع کر دی یہ آپ کی کمر کو کیا ہو جاتا ہے جب دیکھو درد ہو رہا ہے اور پھر آپ دبواتی بھی مجھ سے ہیں کیوں نہیں اپنی سہلیوں سے کہتی مسود اٹھ کھرا ہوا اور راضی ہو گیا شاباش شاباش اس کی بہن اٹھ کھری ہوئی اور سرگرموں کی کاپی سامنے تاک میں رکھ کے اس کمرے کی جانب روانہ ہوئی جہاں وہ اور مسود دونوں سوتے تھے سہن میں پہنچ کر اس نے اپنی دکھتی ہوئی کمر سیدھی کی اور اوپر آسمان کی طرف دیکھا مٹیالے بادل چھکے ہوئے تھے مسود آج بارش ہوگی یہ کہہ کے اس نے مسود کی طرف دیکھا مگر وہ اندر اپنی چار پائی پر لیٹا تھا جب کلزوم اپنے پلنگ پر عوندے مولیٹ گئی تو مسود نے اٹھ کر گھری میں وقت دیکھا دیکھئے باجی گیانہ بجنے میں دس منٹ باقی ہیں میں پورے گیانہ بجے تک آپ کی کمر داب سکتا ہوں بہت اچھا لیکن اب تم خدا کے لیے زیادہ نخریں نہ بھگا رو ادھر میلے پلنگ پر آ کر جلدی سے کمر دباؤ ورنہ یاد رکھو پڑے زور سے کانے ٹھونگی کلزوم نے مسود کو ڈانٹ پلائی مسود اپنی پری بہن کے حکم کی تعمیل کی اور دیوار کا سہارا لے کر پاؤں سے اس کی کمر دبانا شروع کر دی مسود کے وزن کے نیچے کلزوم کی چوری چکلی کمر میں خفیف سا چھکاؤ پیدا ہو گیا جب اس نے پیروں سے دبانا شروع کیا ٹھیک اسی طرح جس طرح مزدور مٹی گونتے ہیں تو کلزوم مزا لینے کے خاطر ہالے ہالے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا کلزوم کے گولوں پر گوش زیادہ تھا جب مسود کا پاؤں اس حسے پہ پڑھا تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ بکرے کے گوش کو دبا رہا ہے جو اس نے کسائی کی دکان پر اپنی انگلی سے چھو کر دیکھا تھا اس احساس نے چنم ہاتھ کے لیے اس کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کیے جس کا نہ سر تھا نہ پیر وہ ان کا مطلب نہ سمجھ سکا اور سمجھتا بھی کیسے جبکہ کوئی خیال مکمل ہی نہ تھا ایک دوبار مسود نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کے پیروں کے نیچے گوش کے لوتروں میں حرکت پیدا ہوئی ہے اسی قسم کی حرکت جو اس نے بکرے کے گرم گرم گوش میں دیکھی تھی اس نے بڑی بدلی سے کمر ڈبانا شروع کی تھی مگر اب اس کام میں اسے لذت محسوس ہونے لگی اس کے وزن کے نیچے قلسوم ہولے ہولے کراہ رہی تھی بھیجی بھیجی آواز جو مسود کے پیروں کی حرکت کا ساتھ دے رہی تھی ٹائم پیس پہ 11 بج گئے مگر مسود اپنی بہن کلسوم کی کمر کو دباتا رہا جب کمر اچھی طرح دبائی جا چکی تو کلسوم سیدھی لیٹ گئی اور کہنے لگی شاباش مسود شاباش لو اب لگے ہاتھوں ٹھانگے بھی دبا دو بلکل اسی طرح شاباش میرے بھائی مسود نے دروار کا سہارہ لیا اور کلسوم کی رانوں پر جب اپنا پورا وزن دالا تو اس کے پاؤں کے نیچے مچھلیاں سے طرپ گئیں بے اختیار وہ حس پری اور دہری ہو گئی مسود گرتے گرتے بچا اس کے دل میں سپردست خواہش پیدا ہوئی کہ وہ پھر اسی طرح دیوار کا سہارہ لے کر اپنی بہن کی رانے دبائے چنانچہ اس نے کہا یہ آپ نے ہسنا کیوں شروع کر دیا سیدھی لیٹ جائیے میں آپ کی ٹھانگیں دبا دوں کلسوم سیدھی لیٹ گئی رانوں کی مچھلیاں ادھر ادھر ہونے کے باعث جو گدگدی ہوتی تھی اس کا اثر ابھی پاکی تھا نہ بھائی میرے گدگدی ہوتی ہے تم وحشیوں کی طرح دباتے ہو مسود نے خیال کیا کہ شاید اس نے غلط طریقہ استعمال کیا ہے نہیں اب کی دفعہ میں پورا بوجھ آپ پر نہیں ڈالوں گا آپ اتمنان رکھئے اب ایسی اچھی طرح دباؤں گا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی دیوار کا سہارہ لے کر مسود نے اپنے جسم کو تولا اور اس انداز سے آہستہ آہستہ کلسوم کی رانوں پر اپنے پیر جمائے کہ اس کا آدھا بوجھ خائب ہو گیا ہولے ہولے بری ہوشیاری سے اس نے پیر جلانے شروع کرے کلسوم کی رانوں میں اکریوی مچھلیاں اس کے پیروں کے نیچے دب دب کر ادھر ادھر پسلنے لگیں مسود نے ایک بار اسکول میں تنہ ہوئے رسے پر ایک بازیگر کو چلتے دیکھا اس نے سوچا کہ بازیگر کے پیروں کے نیچے تنہ ہوا رسہ اسی طرح پسلتا ہوگا اس سے پہلے کئی بار اس نے اپنی بہن کلسوم کی ٹانگیں دبائیں تھی مگر وہ لذب جو سے اب محسوس ہو رہی تھی پہلے کبھی نہ ہوئی پکری کے گرم گرم گوش کا اسے بار بار خیال آتا تھا ایک دو مرتبہ اس نے سوچا کلسوم کو اگر زبا کیا جائے تو کھال اتر جانے پر کیا اس کے گوش میں سے دھوان نکلے گا لیکن ایسی بے ہوتا باتیں سوچنے پر اس نے اپنے آپ کو مشرم محسوس کیا اور دماغ کو ایسے صاف کیا جیسے وہ سلیٹ کو اس فن سے صاف کیا کرتا تھا بس بس کلسوم تھک گئی تھی چلیں بس مسود کو ایک دم شرارت سوجی وہ پلنگ پر سے نیچے اترنے لگا تو اس نے کلسوم کی دولوں بخلوں میں گدگدی شروع کر دی ہسی کے مارے وہ لوٹ پرڈ ہو گئی اتی سکت نہیں تھی کہ وہ مسود کے ہاتھوں کو پڑے جھٹک دے لیکن جب اس نے ارادہ کر کے اس کے لات جمعانی چاہی تو مسود اچھل کر پہاڑ نکل گیا اور سلیپر پہن کر کمرے سے نکل گیا جب وہ سہن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ہلکی ہلکی بندہ باندی ہو رہی ہے بادل اور بھی چھوکائے تھے پانی کے ننے ننے قطرے آواز پیدا کیے بغیر سہن کی ایٹوں میں آہستہ آہستہ جذب ہو رہے تھے مسود کا جسم ایک دل نواز ذرکت محسوس کر رہا تھا جب ہوا کا ٹھنڈا ٹھنڈا چھوکا اس کے گالوں کے ساتھ مس ہوا اور دو تین ننی ننی بندیں اس کی ناک پر پڑیں تو ایک چھرچری سے اس کے بدل میں لہرا گئی سامنے کوٹھے کی دیوار پر ایک کبوتر اور ایک کبوتری پاس پاس پر پھیلائے بیٹھے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں ہنڈیا کی طرح گرم ہیں فضاء میں نیندیں گلیویں تھی ایسی نیندیں جن میں بیداری زیادہ ہوتی ہے اور انسان کے اٹھ کر نرم نرم خواب نیولے پر جاتے ہیں جیسے اونی کپڑے مسود ایسی باتیں سوچتے لگا جن کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ ان ہاتھوں کو چھو کر دیکھ سکتا تھا مگر ان کا مطلب اس کی گرف سے باہر تھا پھر بھی ایک گمناہ بارش میں کچھ تیر کھڑے رہنے کے باعث جو مسود کے ہاتھ بلکل یا خو گئے اور ان پر سفید تھپے پڑنے لگے تو اس نے مٹھیاں کس لیں اور ان کو موگی بھاپ سے گرم کرنا شروع کر دیا ہاتھوں کو اس عمل سے کچھ گرمی تو پہنچی مگر وہ نہ معلود ہو گئیں چنانچہ آگناب نکلے وہ باورچی خانے میں چلا گیا کھانا تیار تھا ابھی اس نے پہلا لکمہ ہی اٹھایا تھا کہ اس کا باپ کپرستان سے واپس آ گیا باپ بیٹے میں کوئی بات نہ ہوئی مسود کی ماں اٹھ کر فوراں دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دیر تک اپنے خوان سے بات کرتی رہی کھانے سے فارق ہو کر مسود بیٹھک میں چلا گیا اور کھرکی کھول کر فرش پر لیٹ گیا بارش کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھ گئی تھی کیونکہ اب ہوا بھی چل رہی تھی مگر یہ سردی ناخشگوار معلوم نہیں ہوتی تھی تالاب کے پانی کی طرح یو پرسے ٹھنڈی اور اندر سے گرم تھی مسود جب فرش پر لیٹا تو اس کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس سردی کے اندر تھنس جائے جہاں اس کے جسم کو گرمی پہنچے دیر تک وہ ایسی شیر گرم باتوں کی مطالق سوچتا رہا جس سے اس کے باعث پٹھوں میں ہلکی ہلکی دکھن پیدا ہو گئی ایک دو بار اس نے انگرائی لی تو اسے مزا آیا اس کے جسم کے کسی حصے میں یہ اس کو معلوم نہ تھا کہ کہاں کوئی چیز اٹکسی گئی تھی یہ کیا چیز تھی اس کے مطالق بھی مسود کو نہ تھا البتہ اس کے اٹکاؤں نے اس کے سارے جسم میں استراب ایک دبے ہوئے استراب کی کیفیت پیدا کر دی تھی اس کا سارا جسم کھیج کر لمبا ہو جانے کا ارادہ بن گیا تھا دیر تک کالین پر کروٹے بدلنے کے بعد وہ اٹھا اور باورچی خانے سے ہوتا ہوا سہن میں آ نکلا کوئی باورچی خانے میں نہ تھا نہ سہن میں تھا ادھر ادھر جتنے کمرے تھے سب کے سب بند تھے بارش اب رک گئی تھی مسود نے ہاکی اور گین نکالی اور سہن میں کھلنا شروع کر دیا ایک بار جب اس نے زور سے ہٹ لگائی تو گین سہن کے دائیں ہاتھ والے کمرے پر لگی اندر سے مسود کے باپ کی آواز آئی کون جی میں ہوں مسود اندر سے آواز آئی کیا کر رہے ہو جی کھیل رہا ہوں کیا کچھ دیر کے بعد اس کے باپ نے کہا تمہاری ماں میرا سر دبا رہی ہے زیادہ شور نہ کرنا یہ سن کر مسود نے گین وہیں پر ہی رہنے دی اور ہاکی ہاتھ میں لیے سامنے والے کمرے کا روح کیا اس کا ایک دروازہ بند تھا اور دوسرا نیم باز مسود کو ایک شرارت سوجی دھبے پاؤں وہ نیم باز دروازے کی طرف پڑھا اور دھماکے کے ساتھ دونوں پٹ کھول دیے دو چیخیں بلند ہوئیں اور کلسوم اور اس کی سہلی جو اس کے پاس لیٹی تھی خوف ستا ہو کر جھٹ سے لہا فور لیا اس کی سہلی کے بلاوز کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور کلسوم اس کے اڑیاں سینے کو گھور رہی تھی مسود کچھ سمجھ نہ سکا اس کے دماغ پر دھوان سا چھا گیا وہاں سے الٹے قدم لوٹ کر جب وہ بیٹھک کی طرف روانہ ہوا تو اندر اس کو اپنے ایک طاقت کا اندازہ ہوا جس نے کچھ دیر کیلئے اس کی سوچتے سمجھتے کی قوت بلکل کمزور کر دی بیٹھک میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر جب مسود نے ہاکی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر گھٹنے پر رکھا تو یہ سوچا کہ ہلکا سا دباؤ دالنے پر بھی ہاکی میں خم پیدا ہو جائے گا اور زیادہ زور لگانے پر تو ہینڈل ہی چٹاخ سے ٹوٹ جائے گا اس نے گھٹنے پر ہاکی کے ہینڈل میں خم تو پیدا کر دیا مگر زیادہ سے زیادہ زور لگانے پر بھی وہ ٹوٹ نہ سکا دیر تک وہ ہاکی کے ساتھ کشتی لڑتا رہا اور جب تھک کر ہار گیا تو چھنجھلا کر اس دہا کی پڑے پھیک دی دوستوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ نے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو بڑائے نربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے شکریہ موسیقی